اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی محمد خاتم النبیین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے قبل والی مجلس کے اندر میں نے آپ کے سامنے قربانی کا مانا ذکر کیا تھا آئیے دیکھیں کہ قربانی کی تاریخ کیا ہے جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی کا وجود ہر زمانے کے اندر رہا ہے بلکہ اگر ہم قرآن کی آیت کو دیکھیں تو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب سے اس دنیا کے اندر آئے اس وقت سے لے کر کے آج تک قربانی کا وجود ہے خود حضرت آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کی تھی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی جس کا تذکرہ اللہ رب العصد نے قرآن مجید کے اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو اس دن کو کہ جب آدم کے دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہیں قبول کی گئی یہ قربانی کیسی تھی اور کیوں کر پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں کوئی صحیح وضاحت نہیں مل لیے لیکن یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس دنیا کے اندر بھیجا گیا اور حضرت حووہ علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتارا گیا تو اللہ رب العزت کو چونکہ یہ دنیا آباد کرنی تھی اور یہ دنیا بسانی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت حووہ علیہ السلام تو وہ سلام کے بطن سے جوڑے جوڑے پیدا کرنا شروع کیے ایک مرتبہ اگر ولادت ہوتی ایک بچہ اور ایک بچی ساتھ میں پیدا ہوتی اور اس کے بعد میں پھر دوبارہ ولادت ہوتی تو اسی طرح ولادت ہوتی اور اس شریعت میں اس وقت یہ تھا کہ پہلے جو جوڑی پیدا ہوئی ہے اس بچے کی اور دوسری جو جوڑی پیدا ہوئی ہے اس میں سے بچی کی شادی ایک ساتھ کر دی جائے اسی طرح پہلے جوڑی کی بچی اور دوسرے جوڑے کے بچے کے ساتھ شادی کر دی جائے یہ طریقہ تھا جب حابل اور قابل کے ساتھ جو بچیاں پیدا ہوئی قابل کے ساتھ جو بچی پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت تھی اور حابل کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی وہ خوبصورت نہیں تھی اب چونکہ بدلے کے ساتھ شادی کرنی تھی لہذا قابل یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ساتھ جس بچی کی پیدائش ہوئی ہے ہم اسی کے ساتھ شادی کریں احتیاطم علیہ السلام تو تسلیم نے کہا کہ نہیں تم دونوں قربانیاں پیش کرو اور اس کے بعد جس کے قربانی قبول کی جائے گی اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا دونوں نے قربانیاں پیش کی اور اس کے بعد میں پھر حابیل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قربانی رد کر دی گئے تو اس طریقے سے تفسیروں کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے کہ ان دونوں بیٹوں نے قربانیاں پیش کی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے بھی بھی قربانی کا رواج تھا اور اس وقت سے لے کر کے آج تک ہر مذہب کے اندر اس کا رواج پایا جاتا ہے اس کا وجود پایا جاتا ہے آج بھی دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں سب کہ یہاں قربانی کا وجود کسی نہ کسی طریقے سے محفوظ ہے اور موجود ہے کسی کے ہاں بلدان کا نام دیاتا ہے کسی کے ہاں قربانی کا نام دیاتا ہے کسی کے ہاں اور کوئی نام دیا جاتا ہے یہ ہے کہ قربانی موجود ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہر کسی کو یہ بات معلوم ہے کہ بے غیر قربانی کے آج تک کوئی قوم اس دنیا کے اندر زندہ نہیں رہی ہے اگر اس نے قربانی سے اعراض کیا اور موہ بوڑا تو ایسی صورت میں پھر اس دنیا کے اندر اس کو کامیابی حاصل نہیں ہو سکی ہے چاہے وہ جان کی قربانی ہو چاہے وہ مال کی قربانی ہو چاہے نفس کی قربانی ہو تینوں میں سے کسی نہ کسی قربانی کو ضرور پیش کرنا ہے قوموں کی عروش اور اس کی ترقی کا راز اسی کے اندر مجمر ہے کہ جب بھی کسی قوم نے قربانی کی راہ کو اختیار کیا اور جانی مالی اور نفسانی قربانیاں پیش کی تو ان کو اس دنیا کے اندر ترقی حاصل ہوئی عروج حاصل ہوا اور جیسے ہی اس سے موہ موڑا تو ایسی صورت میں پھر وہ پستی کے اندر جا گی رہے تو قربانی یہ انسانوں کی ترقی اور ان کی تنزلی کے راز ہیں اگر انسان قربانی پیش کرتا ہے تو اس کو ترقی اور عروج حاصل ہوتا ہے تو مذہب اسلام کے اندر بھی قربانی کا وجود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کا وجود پائے جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالی نے اسی کو اس وقت سے لے کر کے آج تک بطور سنت کے رائش کر دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات کے اندر آزمائیا اور جب وہ مکمل امتحانات کے اندر پورے اترے تو اللہ رب العزت نے آپ کے سر پر امامت کا تاج رکھا امامت کا تاج رکھا مختلف طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ کو آزمائیا آپ اپنے گھر سے نکالے گئے اسی طریقے سے آپ نے اپنے ملکوں کو خیر بات کہا اور اس کے بعد میں پھر ستاسی سال کے عمر میں آپ کے پاس بیٹا پیدا ہوا اور اس کے بعد میں پھر اس کو بھی مکہ کے غیر زیزرہ وادی کے اندر چھوڑنے کا حکم دیا گیا ماں کو اور بیٹے کو لے جا کر کے چھوڑ کر کے انہوں سے جب چلے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہا کہا کہ اس غیر زیزرہ وادی کے اندر مجھے چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں حیرت عبراہیم علیہ السلام مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں مڑ کر کے نہیں دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد میں پھر حیرت حاجرہ کہتی ہیں کہ کیا اللہ کا حکم ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے تو کیا کہا تھا اللہ رب العزت ہمیں ضائع نہیں کرے گا اور وہ اللہ کی بندی اللہ کے اوپر توقل کرتے ہوئے وہیں پر زندگی گزارنے لگی حضرت عبراہیم علیہ السلام جب تھوڑا آڑ میں گئے تو وہیں پر انہوں نے دعا کی کہ اللہ میں یہاں پر اپنی اولاد کو غیر زیزرہ وادی کے اندر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اور تو اس کو ایسی جگہ بنا دے کہ یہاں پر تیرے بندے آ کر کے آباد ہوں اللہ رب العزت نے اپنے اس بندے کی دعا سن لی اور اس کے بعد میں پھر جب حیرت عبراہیم علیہ السلام ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گئے اور آپ کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو اللہ رب العزت نے ان کا آخری امتحان لیا خواب کے اندر دکھاتا ہے آپ اپنے بیٹے کو زباہ کر دو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا حیرت عبراہیم علیہ السلام نے کہا یا بنیہ انی ارغا فی المنامی انی اذبہکا فانذر مادترا قال یا ابتف علمات عمر ساتجدنوی انشاء اللہ من السابرین کہا اے میرے بیٹے خواب کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ میں تجھے زباہ کر رہا ہوں بیٹا بھی فرما بردار تھا نیک تھا بیٹا کہتا یا ابتف علمات عمر اے اباجان جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ کر گزریے انشاء اللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے حضرت عبراہیم علیہ السلام بیٹے کو قربان کرنے کے لئے تیار ہوئے اور جیسے ہی زمین کے اوپر لٹا کر کے اور کردن کے اوپر چھوی چلائی اللہ رب العزت نے کیا کہا یا ابراہیم اے ابراہیم ام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا ہم اسی طرح نیکوکاروں کو بدلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو ایک بھیڑا ایک دنبا جنس سے حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل فرمایا بطور فدیہ کے دیا اور حضرت عبراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل جگہ پر اس بھیڑے اور دنبے کو زبا کیا اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَتَرَقْنَا عَلَهِ فِي الْآَاخِرِينَ ہم نے اس کو بعد میں آنے والوں کے لئے چھوڑ دیا تو وہ قربانی اس وقت لے کر کے آج تک چلی آ رہی ہے جسے ہم آج کل انجام دے رہے ہیں قربانی کی مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ قربانی کا وجود ہر زمانے میں رہا ہے اور آج بھی اس کا وجود ہے جس کو ہم اور آپ انشاءاللہ انجام دیں گے لہذا اگر ہم صاحب استطاعت ہیں لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم قربانی جیسی اہم عبادت کو انجام دینے کی کوشش کریں ناظرین آئیے دیکھیں کہ قربانی کا حکم کیا ہے قربانی حضرت عبراہیم علیہ السلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جیسا کہ میں نے بتلایا حضرت عبراہیم نے حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کے ارادے سے لے گئے اور ان کو زبا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا کر کے اور جنت سے ایک دنبہ نازل فرمایا اور اس دنبے کو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے ان کی جگہ پر زبا کیا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا میں اس کو بعد میں آنے والوں کے لئے چھوڑ دیا تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اسی طرح اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَا نَبْدَو بِهِ فِي يَوْمِنَا هَادَ نُسَلِّ سُمَّ نَرْجِ فَنَنْحَرْ وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَسَابَ سُنَّتْنَا کہا آج کے دن سب سے پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے اس کے بعد میں پھر لاؤڈ کر کے آئیں گے تو قربانی کریں گے جس نے ہماری سنت کو پا لیا یا جس نے ایسا کیا فَقَدْ أَسَابَ سُنَّتْنَا وَمَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَسَابَ سُنَّتْنَا جس نے ایسا کیا اس نے ہماری سنت کو پا لیا وَمَنْ دَبْحَا قَبَلَ اور جس نے اس سے پہلے زبا کیا فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِ لَيْسَ مِنَ النُسُقِ اور جس نے اس سے پہلے یعنی نماز سے پہلے جس نے قربانی کر دی تو گویا کہ اس نے اپنے اہل کے لئے اس کو آگے بھیج دیا اور اس کو قربانی کا کوئی سواب ملنے والا نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَسَابَ سُنَّتْنَا جس نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا گویا کہ قربانی کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے قربانی کی اہمیت اور اس کا درجہ اور مقام قربانی کی اہمیت پر قرآن و حدیث کیا اندر متعدد نصوص آئے ہوئے ہیں سال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہہ دیجئے کہ میری نماز میری قربانی میرا مرنا میرا جینا یہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے یہاں نسوخ سے مراد زبیحہ ہے قربانی ہے اسی طرح ابن عباس سعید بن جبیر اور مجاہد اور ابن قطعبہ وغیرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نسوخی سے مراد یہاں پر قربانی ہے اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ اَوَّلَ مَانَبْدُو بِهِ فِيَوْ مِنَحَادَ کہ آج سب سے پہلے ہم جو کام کریں گے وہ نماز پڑھیں گے پھر لوٹیں گے قربانی کریں گے جس نے ایسا کیا تو اس نے ہماری سنت کو پا لیا تو یہ دلائل قربانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں اور اسی طرح اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہیں درجہ ہے اس کا بڑا مقام ہے لہذا ہمیں اگر موقع ملتا ہے اور وہ دن ہم کو حاصل ہوتا ہے تو قربانی اللہ رب العزت کے راستے میں پیش کرنا چاہیے ناظرین وقت ہو رہا وقفے کا اشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین وقفے کے بعد پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں قربانی کی اہمیت کے تعلق سے بات چل رہی تھی اور تین دلیلیں میں نے پیش کی تھی قربانی کی اہمیت کے تعلق سے چوتھی دلیل ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نماز سے پہلے جانور کو زباہ کر دیا تو گویا کہ اس نے اپنے لئے زباہ کیا اور جس نے نماز کے بعد زباہ کیا تو گویا کہ اس نے اپنی قربانی پوری کر لی اور مسلمانوں کی سنت کو پا لیا تو یہاں پر اللہ کے رسول نے فرمایا اپنی قربانی کو اس نے پورا کر لیا اس سے بھی قربانی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ اصحابہ سنت المسلمین مسلمانوں کی سنت کو اس نے پا لیا گویا کہ دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان ہیں اگر اللہ رب العزت ان کو استطاعت دیتا ہے تو گویا کہ وہ قربانی کرتے ہیں گویا کہ اگر کسی نے قربانی کی تو اس نے مسلمانوں کی سنت کو پا لیا اس سے بھی قربانی کی اہمیت اور اس کا مقام مرتبہ واضح ہوتا ہے اسی طرح پانچوی دلیل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی بھی دو میڑھا قربان کرتے تھے اور میں بھی دو میڑھا قربان کرتا ہوں تو اللہ کے رسول کا عمل اور حضرت انس کا عمل اس بات کے اوپر دلیل ہے کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے اور جب بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسعاد دی ہے طاقت دی ہے تو انہوں نے اللہ کے راستے میں جانور کی شکل میں قربانیاں پیش کی ہیں حجت الویدہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے طرف سے حج کرنے کے بعد سو اونٹ زبا کیے اور اس کے بعد نے پھر اسی کے ساتھ عید العزہ کے لیے اپنی طرف سے ایک بکری اور اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے قربان کیا تو سو اونٹ کا زبا کرنا حج کے بدلے میں اور اس کی جگہ پر اور اسی طرح اس کے بعد پھر اپنی طرف سے ایک بکری زبا کرنا اور بیویوں کی طرف سے ایک گائے زبا کرنا یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر گھر والوں کے اوپر ہر سال ایک قربانی ہے یعنی اگر انسان صاحبِ اساتھ ہے طاقت ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے استطاعت کے باوجود اگر کوئی آدمی قربانی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے اسعاد دی ہے طاقت دی ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ ہماری ادگاہ کے قریب نہ آئے اس ناراضگی سے بھی قربانی کی اہمیت واضح ہوتی ہے اس کا مقام مرتبہ معلوم ہوتا ہے پتا چلتا ہے اسی طرح ابو امامہ بن سال کہتے ہیں کہ ہم کیا کرتے تھے قربانی کی جانوروں کو موٹا کرتے تھے مدینہ کے اندر وَكَانِ الْمُسْلِمُونَ يُسَمِّنُونَ اور مسلمان دیگر مسلمان بھی کیا کرتے تھے قربانی کی جانور کو موٹا کرتے تھے تو یہاں پر اس روائے سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے اندر صحابہ اکرام قربانیاں پیش کرتے تھے اور اس قربانی کے لئے جانوروں کو پہلے سے پال کر کے رکھتے تھے ان کو موٹا کرتے تھے ان کو فربا کرتے تھے تاکہ یہ ہماری قربانی اللہ رب العزت کے یہاں زیادہ سے زیادہ قبولیت کا درجہ اور مقام حاصل کرسکے لہذا ہمیں بھی یہ عمل اپنانا چاہیے کہ اگر آدمی اپنے گھر کے اوپر جانور رکھ کر کے ان کو فربا کرتا ان کو موٹا کرتا ہے اور تمام عیوب سے ان کو پاک صاف رکھتا ہے تو یہ صورت میں پھر قربانی اللہ رب العزت کے یہاں انشاءاللہ بڑا اونچہ درجہ اور مقام حاصل کرے گی تو یہ دلائل ہیں قربانی کی اہمیت اور اس کے مقام اور مرتبے کے تعلق سے یہی صرف نہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام سفر کے اندر بھی قربانیوں کا احتمام کیا کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا بیان کرتی ہیں فَلَمَّا كُنَّا بِمِنَا جب ہم منا کے اندر پہنچیں تو کہتی ہیں کہ ہمارے پاس گوشت لائیا گیا ہم نے پوچھا یہ گوشت کیسا ہے تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے ایک گائے زبا کی امام مخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کیا ہے کہ بابو ازہیت للمسافر وننسا یعنی مسافر کے لئے اور عورتوں کے لئے قربانی کا باب اور اس سے اس باب کے تحت اس حدیث کو لا کر کے یہ ثابت کرنا چاہے کہ اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام اگر سفر میں بھی ہوتے تھے قربانی کا وقت ہو جاتا تو قربانی پیش کرتے تھے یہ اسیم نئی بلکی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قُنَّا مَعَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ فِي صفرٍ فَحَضَرَ الْعَضْحَ ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ سفر میں تھے اور اس کے بعد میں ازہا کا دن آگیا قربانی کا دن آگیا فَاشْتَرَقْنَا فِي الْبَقْرَةِ سَبْعَةً وَفِي الْبَعِيرِ عَشْرَةً تو گائے کے اندر ہم سات آدمی اور موٹ کے اندر دس آدمی شریک ہوئے تو اس روائے سے بھی پتا چلتا ہے کہ قربانی کی بڑی اہمیت ہے اس کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے تو یہ دلائل ہیں جو قربانی کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں لہذا اگر اللہ نے ہم کو نعمت دی ہے ہم کو اسعاد دی ہے ہم کو طاقت دی ہے قربانی کرنے کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے راستے میں جانور قربان کر کے اپنے آمال کے اندر زادتی کی کوشش کریں اور اسی طرح اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بننے کے لئے کوشش کریں اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ایک تو اللہ رب العزت ہم سے خوش ہوگا اور دوسرے یہ کہ ہمارے نام آمال کے اندر نیکیوں کے اندر بڑھوتری ہوگی اور اللہ رب العزت کے دربار میں یہ نیکیاں ہمارے لئے گواہی ہوں گے اور ہمارے لئے کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنیں گے قربانی کی فضیلت کیا ہے قربانی کی فضیلت کے تعلق سے عمومی طور پر ابن ماجہ کی حوالے سے دو روایتیں ذکر کی جاتی ہیں ایک روایت ہے تی آئیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے حضرت آئیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیانی یوم النار ذلجہ کی دسویں تاریخ کو جو بھی عمل انجام دیا جاتا ہے ان میں سب سے اچھا عمل قربانی کا ہے انسان کو ثواب ملتا ہے کیوں اس لیے کہ بندہ نیک عمل کرے اچھا عمل کرے اور اس کے بعد میں پھر اس کو ثواب نہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ نائنصافی کرنے والا نہیں ہے اللہ رب العزت عادل ہے عدل کرتا ہے اور انسان اس دنیا کے اندر رہے کر کے جو بھی نیکی انجام دینے کی کوشش کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی نیکی کے بدلے میں اس کے لیے ثواب ضرور لکھتا ہے لہذا اگر ہم کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ضرور بضرور ہمیں اس کے اوپر نیکی آتا فرمائے گا جو ہمارے لئے دنیا کے اندر بھی کارگر ہوں گی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنیں گی ناظرین آئیے اب دیکھیں کہ قربانی کے احکام و مسائل کیا ہیں قربانی کے احکام و مسائل کے تعلق سے سب سے پہلی بات ہمیں یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہمیں بہیمت الانعام کی قربانی کرنی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا بہیمت الانعام کیا چیز ہے اللہ رب العزت نے سورة الانعام کے اندر اس کی وضاحت کر دیئے یہ آٹھ قسم کے جانور ہیں جن کو اللہ رب العزت نے بہیمت الانعام کا نام دیا ہے یعنی بھیڑ مذکر اور مونس اسی طرح بکری مذکر اور مونس گائے مذکر اور مونس اونٹ مذکر اور مونس یہ بہیمت الانعام ہے اور جب بہیمت الانعام کی وضاحت ہو گئی کہ بہیمت الانعام کے اندر یہ جانور شامل ہیں تو ایسی صورت میں فرحمیں چاہیے کہ ہم انہی جانوروں کی قربانی پیش کریں اللہ رب العزت کے راستے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور دانتا ہوا ہونا دانتا کے لئے لفظ مسننہ استعمال ہوا ہے اور تمام اہل لغت نے مسننہ کے معنی دانتا ہوا کیا ہے حیث جابیر کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تسبحو الا مسننتا کہ تم نہ زبح کرو مگر دانتا جانور ہاں الا ایعصر آلیکم فتسبحو جزعتا من الدان اگر تمہارے لئے مشکل ہو جائے تو ایسی صورت میں تم بھیڑ کا بچہ زبا کر سکتے ہو جزا کس کو کہتے ہیں جمہور کے ندیگ ایک سال کے دنبے یا میڑھے کے بچے کو کہتے ہیں جانور کو کہتے ہیں لہذا مسننہ کے معنی ہوتے ہیں داتا جیتے ہیں لہذا قربانی کے لئے دوسرا حکم یہ ہے کہ جانور داتا ہوا ہونا چاہیے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم پھر ملاقات کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ